موسیقی موسیقی آٹھ بجے کی اگر میرے پاس ریزرویشن ہے تو ساتھ بجے کے بیس منٹ کے بعد مجھے بکنگ آنی بند ہو جائے گی وہ مجھے لکیشن دے دے گا کہ تم اس لکیشن پر جاؤ کیونکہ آٹھ بجے پیک کرتا ہے اگر آپ سمجھ لیں کہ ساڑھے چھ بجے تک یا سات بجے تک کریم پہ بھی ہے نا کریم پہ بھی اگر بکنگ آ جاتی ہے سات بجے تک تو ایک گھنٹہ ہوتا ہے کہ بندہ ڈراب کر کے واپس آ سکتا ہے تو بھی دیکھتے ہیں کہ آٹھ بجے سے پہلے کوئی بوکنگ آتی ہے یا نہیں آتی الوصل روڈ سے جیسے ہی ابھی آیا ہوں تو بوکنگ آ گئی ہے تو بیس کو جو ہے نا وہ پک کرنے لگوں انشاءاللہ امید تو ہے ایرپورٹ ہی جائے گا تو باقی دیکھ لیتے ہیں پھر الوصل روڈ سے جیسے ہی گیا ہوں تو ادھر سے بوکنگ آ گئی تھی تو اس کو ادھر ترمینل 3 میں لاکھے ڈراب کیا ہے فورٹی فور دیرم پلس ایٹ دیرم کا سالک تو ففٹی ٹو دیرم ہو گئے تو ابھی ٹائم ہو گیا جی چھ بج کے آٹھ پنٹ ہو چکی ہیں تو ابھی ادھر ترمینل 3 پہ ڈراب کیا لیکن ابھی باہر نکلنے کا بھی کوئی فلحال راستہ نہیں مل رہا فل بیزی جا رہا ہے تو ابھی ادھر سے ائرپورٹ سے نکل کے چلتے ہیں دوبارہ الوصل روڈ سے ہوتے ہوئی جی آلٹی مرینا کی طرف ہی ٹائم ہو گیا جی سات بج کے انتیس منٹ تو آٹھ بجے کی ریزیویشن ہے تو ائرپورٹ ڈراب کر کے میں آج سیدھا جی آلٹی نہیں گیا ادھر ہی الوصل روڈ پہ ہی ویڈ کر رہا تھا پہلے بھی الوصل روڈ سے ائرپورٹ لگیا تو بھی میں سوچ رہا تھا ہو سکتا ہے سات بجے تک لگ جئے لیکن ساڑھے ساتھ ہو گئے ہیں ائرپورٹ نہیں لگا تو ابھی جو ریزیویشن تھی وہ شو ہو گئی ہے ساتھ ساتھ ہو گئے ہیں تو ابھی اس کو ائرپورٹ ڈراب کریں گے تو ابھی چلتے ہیں آج بلیو وارٹر بلیو وارٹر سے بکنگ آ گئی ہے ریزیویشن تو یہ اس نے جانا ہے ٹرمینل تھری ائرپورٹ پہ یہ رات کوئی آ گئی تھی یہ ایک آج ابود ابی کی بکنگ آئی ہوئی ہے یہ ہے جی آٹھ بجے کی ففٹی فائی نائنٹی فائیو شو کر رہا ہے کہ اس کے آئیں گے اور یہی ساتھ نیچے ابود ابی کی بھی ہے ابود ابی کی والی کو گیارہ مجھے پک کرنا ہے تو ابھی اس کو پک کرتے ہیں ائرپورٹ والی کو اور ڈراب کر کے پھر نیکس دیکھتے ہیں تو جو نائنٹی فائیو شو ہو رہے تھے نائنٹی تھری درم آئے ہیں تو ابھی ادھر ٹرمینل تھری پہ ڈراب کر دی ہے نائنٹی تھری درم پلس ٹویل درم کا سالک تو ون ہنڈرڈ جو ہے فائیو درم کا ٹرپ یہ والا ہو گیا تو ابھی ادھر ٹرمینل تھری پہ ڈراب کر دیا تو ابھی ادھر سے نکلتے ہیں اور چلتے ہیں جی آئی ڈی مرینہ کی طرفی ڈریک تو گیارہ بجے بھی ٹائم ہو گیا آٹھ بجے کے پچیس میں تو آٹھ پچاس نو بجے تک پہنچوں گا تو پھر گیارہ بجے کی بکنگ ہے ابھی چلتے ہیں جی آئی ڈی کی طرف دو ہی بکنیا دونوں ہی ائرپورٹ 1.37 دیرم کریم پہ ہوئے ہوئے ہیں تو ابھی جو ہے وہ میں نکل چکا ہوں جی آئی ڈی سے تو ابھی راستے میں جا رہا ہوں کیونکہ ڈاؤن ڈاؤن والی سائٹ سے جو ہے نو وہ عقبود ابھی کی بوکنگ پک کرنی ہے پک اپ کرنے تو گیارہ بجے اس کا ٹائم ہے پک اپ کر تو ابھی نکل آئے ہوں ابھی دس بج کے سترہ منٹ ہوئے ہیں تو ابھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ چلتے ہیں ڈاؤن ڈاؤن کی طرف تو ابھی دبیل آ کے ڈراب کر دیا تو مجھے اس کی آئے تھے چار سو چھے دیرم دس دیرم اس نے ٹی پیڑ کر دیا تو چار سو سولہ دیرم پلس ایٹ دیرم کا سالک تو چار سو چوبیس دیرم ہم کا ٹریپ ہو گیا اور ابھی ٹائم ہو گیا بارہ بج کے پچاس منٹ اور ابھی ہوں میں جی ابو دبی تو ابو دبی سے اب نکلتے ہیں دوبارہ دبائی کے لیے تو چلتے ہیں جی دبائی دوبارہ موسیقی موسیقی ایک باج کے چھتیس منٹ اور ابھی ابو دبی اور دبائی کا جو بارڈر ہے وہ بھی کراس کیا ہے دبائی میں انٹر ہو چکا ہوں تو ابھی مزید جو ہے وہ بھی بنہا بیسمنٹ لگیں گے جی لڈی مرینا میڈیا سیٹی کے پاس پہنچتے ہوئے یہ رائٹ سائٹ پہ دبائی پارک اینڈ ریزارڈ ہے تو یہ سمجھ لیں کہ دبائی کا لاسٹ ایکزٹ ہوتا ہے اگر دبائی سے ابو دبی کی طرف جا رہے ہیں تو ابھی میں دبائی میں انٹر ہو چکا ہوں تو چلتے ہیں پھر جی لڈی کی طرف جی لڈی انٹر ہوئی ہوں تو جی لڈی سے لگیا تھا ائرپورٹ تو اس کے آئے ہیں جی سیوئنٹی فائیو دیرم پلس ٹویل دیرم پہ سالیک تو ایٹی سیون ٹرمینل تھری پہ ابھی ڈراب کر دیا تو صبح کے ٹائم ٹرمینل تھری کے جو حالات ہوتے ہیں اور جو ابھی حالات ہیں بلکل ابھی تو حالی پڑا ہوئا ہے تو ابھی ادھر سے جو ہے ٹائم ابھی ہوا ہے دو بج کے اکتیس منٹ تو تین بجے تاک ابھی دوبارہ جا سکتا ہوں بیس پچیس منٹ کا سفر ہے تو پھر چلتے ہیں دوبارہ جی لڈی مرینہ کی طرف بھی جی لڈی سے بلکنگ لگیا تو اس سے ادھر جی وی سی میں لا کے ڈراپ کیا ہے تو ٹائم ابھی ہو گیا چار بج کے چھپن منٹ تو ابھی جو ہے وہ جی وی سی کا ایک چکر لگاتے ہیں تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کیونکہ ٹائم بھی چار بچ چکے ہیں پانچ ساڑھے پانچ بجے تک تو گھر بھی جانے ہے تو ابھی دیکھتے ہیں نیکس کیا کرنے بھی ابھی مرینہ سے بکنگ آگی تھی تو اس کو ادھر لے کے آئے بی ایم ڈیو کے شوروں میں الکوز میں تو ففٹی ون دیرم آئے ہیں تو چار بھائی کے سترہ منٹ پہ بکنگ آئی تھی اور ابھی چار بچ کے چھالیس منٹ ہو چکے ہیں تو ابھی آئی ڈی این کر دی ہیں بند تو ابھی چلتے ہیں ادھر سے سیدھا گھر تو ابھی جو آج اوبر پہ چھے ٹرپ کی ہیں تو چھے ٹرپ کے اوبر پہ آج سیون ہنڈرڈ ایٹین دیرم شو ہو رہے ہیں تو اس میں جو ہے فورٹی فور دیرم کا جو ہے نا وہ سالک بھی ایڈ کریں تو سیون ہنڈرڈ سکسٹی ٹو دیرم کا آج کام بنتا ہے الحمدللہ کیونکہ آپ کو پتہ یہ ہے کہ ایٹ پورٹ کی ریزرویشن آگی ہوئی تھی اور ساتھ میں ایک ابو دبی کی ریزرویشن جس کی وجہ سے آج جو ہے نا آف سیزن دن میں بھی الحمدللہ جو ہے وہ اچھا کام ہو گیا آج کا دن تو اس طرح ہی بس قسمت پہ بھی آپ کے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو اچھے اور بڑے بڑے ٹریپس مل جائیں تو آپ کا کام ہو جاتا ہے آف سیزن والے دنوں میں بھی تو آج کا ویلاغ بھی کرتے ہیں ادھری ہتم ابھی تک جن بھائیوں نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں تو ہم ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں